اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ اللہ کو یاد دلا دے یعنی وہ ایسا نیک متقی پیزگار ایسا نورانی ہو کہ گویا کہ اس کو دیکھا ہے دیکھتے خدا یاد آ جائے تو گویا کہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ خدا کو یاد دلا دے یہ پہلی علامت اور دوسری علامت یہ فرمایا اس کا بات کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے جب وہ بات کرے تمہارے علم میں اضافہ ہونے لگے فرمایا یہ آدمی ہیں کہ جو تو اس قابل ہے اس کی صحبت اخیار کرو اور تیسے فرمایا کہ اس کا عمل آخرت کی یاد دلائے یعنی وہ عمل جب کرے تو اس کے عمل سے آپ کو آخرت یاد آ جائے کہ یہ جو عمل اس نے کیا اس میں دنیا کا تو کوئی مفاد نہیں ہے یقین ہے یہ آخرت کی خاطر یہ آمال کر رہا ہے تو کتنی خوبصورت جائے کو سوٹی اور میار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی کہ اس کو دیکھنا خدا کو یاد دلا دے اس کا بات کرنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور اس کا عمل کرنا تمہیں آخرت کی طرف متوجہ کر دے فرمایا یہ خوبیاں جس شخص کے اندر موجود ہوں فرما اس سے سچی پکی دوستی کرو اس کی صحبت اختیار کرو انشاءاللہ دنیا کے اندر راحت ہوگی اور آخرت میں جنت رسیب ہوگی اور انسان جائے وہ نظریات کے تشتت اور نظریات کے فساد کا شکار نہیں ہوگا کفر و شرک کو جگہ نہیں ملے گی قلب کے اندر بلکہ وہ ہدایت کے نورانی راستے پہ چل کر وہ منزل کو پا لے گا تو اس لئے فرمایا کہ لا تو صاحب اللہ مومنن کہ پکی سچی دوستی اور صحبت اختیار نہ کر مگر مومن آدمی کہ صاحب ایمان کے پاس اٹھا بیٹھا کر ہاں باقی جو رشتے ناتے ہیں ان کے حیلو آئے کے انسان کے تعلقات ہیں اس قسم کے تعلقات حیلو آئے میں کوئی مذاقع نہیں لیکن یہ کہ جو پکی سچی دوستی ہو تو مومن سے ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی قسم کے نظریے کے فساد کا شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی